موسیقی موسیقی آدھ آپ ناظرین آج مولانا ازاد نیشنل اردو یونسٹی کے اس خوبصورت میڈیا سینٹر کے خوبصورت پروگرام ایک ملاقات میں ہماری خوشبقتی ہے کہ مہترم جناب شمس و رحمان فاروقی صاحب یہاں تشریف فرما ہے آپ سب ان سے متعارف ہیں جانتے ہیں آپ نے ہمیشہ ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں ہم میر پر سر کا کون سے ایسا موضوع ہے کون سے یہ سنف ہے جس پہ کہ ایک بہت تفصیلی کام نہ ہو اور ہماری ساری شک و شبہات دور ہو جاتے ہیں جب سر کا کوئی بھی ہم ان کے بارے میں جب تفصیلات پڑھتے ہیں جب آپ کی تحریروں کے حوالے سے میر پر خاص طور سے آپ کا بہت کام ہے بہت کتابیں ہیں اور آپ کو ظاہر کے اتنا بڑا جو سرسوتی سمان ملا ہے وہ ساری سلسلے آپ سب جانتے ہیں میں اس تفصیل میں جان چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں وقت زیادہ زیادہ ہم سر کی باتوں کو سن سکیں استفادہ اس سے کریں میر کی حوالے سر کی بہت ساری غلط فہمیہ لوگوں تھیں اور آپ نے جس تفصیلات سے کام کیا ہیتنی ساری آپ کی کتابیں ہیں آپ خدا سخان انہیں کہا جاتا اور آپ نے جو ہے غالب کے مقابلے لوگ سر یہ کہتے بھی ہیں کہ سر نے ان کو غالب سے بھی بڑا شاعر تسلیم کیا میں سمجھتا ہوں اس تسلیم سر ہمارے طلبہ خاص اور سے وہ جانا چاہتے ہیں آپ کا نختہ نظر آپ کے جو پورا غالب کو بھی بیچ میں لانے کے ضرورت شاید نہیں ہے بجائے رہے ہو کہا ہے تم گڑے مردوں کو کھیڑتے ہو ایک بات میں بتاؤں تم لوگوں کو کہ اگر کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا ہے جو شیخ سپیئر کے سامنے ہم ہم پیش کر سکیں تو وہ میر ہے اب ظاہر ہے کہ شیخ سپیئر کی باری کیوں میں مجھ سے اگر آپ کہیئے گئے بچاؤں تو صویرہ ہو جائے گا لیکن دو باتیں صرف کہتا ہوں کہ احساس کی تجربے کی کوئی ایسی انتہا نہیں ہے جو شیخ سپیئر نے اپنے ہاں ٹراموں میں اور نظموں میں پیشنے کیوں اور الفاظ کا کوئی ایسا ایسا کوئی زخیرہ نہیں ہے جس سے شیخ سپیئر نے کچھ نہیں کوئی لفظ حاصل نہیں کیوں چونچہ اگر آپ انگریزی کے کوئی بہت بڑا لغت دیکھیں جتنے جن میں کی حوالے دیا رہتے ہیں استعمال کے نموانے دیا رہتے ہیں آپ کو ہر صفحے پہ پانچ چھا جگہ شیخ سپیئر سا بیٹھے مل جائیں گے لفظ جو ہے وہ شیخ سپیئر ایسے لفظ کتنے ہیں جو صرف شیخ سپیئر نے استعمال کی ہیں کسی نے استعمال نہیں کی ایسے لفظ ہیں جو شیخ سپیئر نے ایجاد کی ہے وہ انگریزی میں رائز ہو گئے تو اب ان کا معاملہ یہ میرکہ کہ ان کے ہاں بھی انسانی تجربے کے اور دنیاوی کاروبار کے کوئی ایسے رنگ نہیں ہیں جو آپ نے دیکھ سکتے ہیں میں صرف ایک دو شیخ سنا کر کے آپ لگا سکتے ہیں انسانی تجربے میں آج کا معاملہ لے لی جائے آج کی صورتحال میں میر کیاں کون تو شیخ ملتا آپ کو تو ہر طرف دہشت کر دی ہو رہی ہے یہ ہے اور وہ ہے بدنوانی آئیں ادم رواداری ہے ٹھیک ہے لیکن ایک جو صورتحال جیسی سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت اس میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو اب دو شیخ جو ایک ہی طرح کی جنگا پیکر ہے وہ آپ سنیں ہوتے ہیں خا کے رہ بھی لیکن نہ میر ایسے ہوتے ہیں خا کے رہ بھی لیکن نہ میر ایسے رستے میں آدھے دردگ کیچھڑ میں تم گڑے ہو اب آج کے انسان کے صورتحال اس سے بہتر کہیں نظر آ سکتی ہے اب جمعیں کھڑے ہوئے ہیں آگے نہیں آتے پیسے نہیں ہٹ سکتے ہیں جتنی مار پڑھ رہی ہے سینہ پڑھتا ہے پوری جو انسانی بیچارگی ہے ہوتے ہیں خا کے رہ بھی لیکن نہ میر ایسے رستے میں آدھے دردگ کیچھڑ میں تم گڑے ہو جو انسانی بیچارگی انسانی مجبوری ہے پوری کائنات میں انسان کی مجبوری کیچھڑ جیسا لب سرک شاہدی کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کمال سر باقی کسی نے باندھا ہو غالب کے فارسی کا شعر ہے اب تولو غالب کو لے آیا بہت امدر شعر ہے کیرم امروز دہی کام دل آن حسن کھجا مہت لفظیں ان کے شعر ہیں لفظیں پنجھے تو مانا میں نے کہ تم دل کا میرا مقصد پورا کر دو گئی آج کے دن آن حسن کھجا خوبصورتی کہاں ہے تیس برس تک ہم ناکام رہے ساری ناکامی کا رنج میرا ضائع ہوا کہ اب آپ ملی ہیں تو آپ کی امروز دل چکی ہے ہم آپ سے کیا کروں گا ہم اپنے لئے کیا کریں اب ایک دنیا دار آدمی کا شعر ہوا نا اچھا شعر ہے جسے کہنے چاہے بیلاگ شعر ہے بہت ہی بے باگ شعر ہے ہمت کی دھروت ہے اس کے لئے اچھا کہنے کے لئے اب دیکھیں بالکل اسی مضمون کو کہ وہ وہ کہتا ہے کہ تھی جب تلک جوانی رنجو طلب اٹھا ہے تھی جب تلک جوانی رنجو طلب اٹھا ہے اب کیا ہے میری جی میں ترکے ستم گری کر اب یہ کہ جوانی دونوں کی سمجھانی ایک کہ میں جوان نہیں رہ گیا جب تم جوان تھی تو ٹھیک سہتا تھا اب ختم ہو گیا چھوڑو جانے تو لیکن یہ کہ ابھی تک عشق سے اور معشوق سے لگا میں کوئی کمی نہیں ہے غالب کی طرح سے وہ یہ نہیں کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ اب تم بڑیا ہو گئی ہے تم سے ہمارا کیا لینے دیں اپنے مارے میں جو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آئیں اب ہم کس قابل لگے تھی جب تلک جوانی رنجو طلب اٹھائے اب کیا ہے میری جی میں ترکے ستم گری کر اب تو کم زکم مہروان ہو جاؤ جی 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 یہ کہا جاتا ہے میر کے بارے میں کہ میر آپ نے ابھی فرمایا کہ کوئی ایسا موضوع نہیں جسے میر نے شہر نہ بانا ہو کوئی ایسی لیکن میر کے بارے میں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ صرف غم اور درد اور سوز اور بے بسی بے کسی اس پر ہی ان کی شاعری جو ہے زیادہ اتفا کرتے ہیں پڑھا نہ ہوگا لوگوں نے ایمان کے بات یہ لوگوں نے پڑھا نہیں یا پڑھا ہے تو آنکھ بند کر کے پڑھا لوگ کہتے ہیں میر ہستے نہیں ہیں یا میر کہاں کامیابی کہاں یا شادمانی کے پہلوں نہیں ہیں شادکامانی کے پہلوں نہیں ہیں میں تو کہہ رہا ہوں بھائی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے عشق کا ہو وصل کا ہو فراہ کا ہو موت کا ہو بے کسی کا ہو بیچارگی کا ہو کوئی ایسا پہلوں نہیں ہے جو کہ میر نے اس کو دیکھ کر کے برتا نہ ہو کہ وہاں تک وہ بھی گئے ہیں تب لوٹے ہیں کچھ انہوں نے کچھ چھوٹا نہیں ان سے کبھی آت تک ہے پھر جس طرح سے شیخ سپیر لفظوں پر پوری طرح قادر ہے جس جو لفظ یہاں بٹھاتا ہے وہ ہی کے لئے پایدا کیا گیا تھا وہ ہی چڑھ دیا گیا ہے نئے طرح سے الفاظ کے استعمال شیخ سپیر کرتا ہے نئے لفظ نکالتا ہے می بھی وہی کرتے ہیں نئے لفظ نکالتے بناتے ہیں الفاظ کا نئے طرح سے استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھ رہی ہے اب کیا ہے میری جی اب یہ کہہ کہ سارا زندگی کا قصت امام کر دیا میر جی میں ترکے ستم کری کر یعنی اب وہ کوئی اس میں ضربت نہیں ہے کہ آپ کوئی فارسی ڈھونے اور بھی ڈھونے لیکن یہ کہ وہ پورا اب یہ جو فکر ہی بن گیا ہے کہ اور جگہ بھی استعمال کیا ہے کہ آتے ہو اب تو آؤ پھر ہم میں کیا رہے گا تو کیا رہے گا کیا رہ گیا اس فکر انہوں نے پورے طرح سے انسانی زندگی کی بیچارگی اس کے زوال کے معنی میں استعمال کیا ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رنج و غم تو بھائی دیکھیں ایک تو ہر غزل میں رنج و غم بغیرہ تک ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ رنج و غم ہی ان کی زندگی اتنی بڑی انہوں نے اس کو اتنی بستر سے دیکھا ہے اور اتنی گہرائی سے دیکھا ہے کہ ایک تو رنج و غم کا معاملہ ہے کہ جب رونت ہونا ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا آپ رو رہے ہیں چھوٹ لگئی آپ رو رہے ہیں بچہ رو رہا ہے اممہ کے پاس چیز آگئے اممہ نے کہا اللہ ہم فونک دیتے ہیں اچھا ہو جائے گا ایک تو اس طرح کا دنچہ ربلکانی کا رونا ہوتا ہے موت ہوتی ہے ایک یہ ہوتی ہے کہ اس موت میں بھی ایسی عظمت ہوتی ہے ایسی وقت ہوتی ہے جہاں میں میر سے کاہر کو ہوتے ہیں پیدا جہاں میں میر سے کاہر کو ہوتے ہیں پیدا یعنی اس کے در ایک دو تھی معنی ہوئے نا کہ میر کے ایسے لوگ کیوں پیدا کی جاتے ہیں بھائی کیا ذروت ہے یہ پھر ایسے لوگ پھر کہاں پیدا ہوں گے جہاں میں میر سے کاہر کو ہوتے ہیں پیدا بار بار تو نہیں پیدا ہوتے ہیں یا پھر ایسے لوگ کیوں پیدا کی جاتے ہیں جن پر اتنی مسئوت ٹوڑتی ہے اتنے پہاڑ غم کا ٹوڑتا ہے جہاں میں میر سے کاہر کو ہوتے ہیں پیدا سنا یہ واقعہ جن نے اسے تصف تھا جن نے اسے تصف تھا اچھا کہیں لکھا نہیں موت کے بارے میں بس لفظ لکھا ہے واقعہ جس کے خود معنی موت کے ہوتے ہیں واقعہ کے معنی ہے ایونٹ معنی ہے حادثہ کوئی شاکنگ چیز اور موت اور خواب سب معنی موت جہاں ہم امیر سے ایک آئے کو ہوتے ہیں پیدا سنا یہ واقعہ جن نے اسے تحصف تھا یعنی گویا پوری زندگی کی جو کا جو علمیہ ہے وہ دو مصروں کے اندر آ گیا ہے اور پھر یہ کہ یہ صرف ہمارا آپ کے پرائیویٹ شیر نہیں ہے یہ پورا اجتماعی شیر ہے کہ سنا یہ واقعہ جن نے جن نے اچھا پھر اس شیر کو کہنے والا جو ہے ایک آدمی کوئی آدمی کہہ رہا ہے آپ سے میں کہہ رہا ہوں جی جی کہ بھئی جہاں میں امیر سے کہہ کو ہوتے ہیں پیدا آپ نے کہا ہاں آپ ہی صحیح کہتے ہو سنا یہ واقعہ جن نے اسے تحصف تھا یا پھر یہ کہ دو آدمی آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ ایک شہر ہے جن میں غفیر ہے لوگ جا آ رہے ہیں کسی نے کہہ رہا ہے سنا نہیں فلا مگر کیا ارے یہ واقعہ بڑا پورا ہوا اب پورا معاشرہ اس میں آ جاتا ہے یعنی یہ بھی اس شخص کا کمال ہے کہ ہے تو انفرادی شیر لیکن انفرادی شیر کے اندر پوری دنیا کی کمزکم پوری معاشرے کی کائنات موجود کر دی اس نے تو اب اس طرح کا کام کرنے کے لیے جس طرح کی زبان کی مہارت چاہیے کہ غم زمانہ سے فارغ ہیں مایہ باقتگاں جو تم گردوں کا بہت ہوتا ہے غم زمانہ سے فارغ ہیں مایہ باقتگاں جنہوں نے اپنی پوری پوری پوریاں لٹا دی ہیں یا ہار گئے ہیں یا جن سے گم ہو گئے ہیں ان کو غم زمانہ کچھ نہیں اس سے فارغ ہیں غم زمانہ سے فارغ ہیں مایہ باقتگاں کمار خانہ افاق ہے ہار ہی جیت وہاہ وهوہ یہ پورا جہاں پورا کائنات جو ہے یہ جعة خانہ نہیں تو اور کیا ہے اس میں اسی میں ہار ہے اسی میں یہ جیت ہے کہ تم ہار جاہ گو کیونکہ کسی کو جیت تو ہونا نہیں ہے اور یہ ہے کہ ماں سے یہ کمار خانہ ہے کل کیا ہو جائے کسی کو کیا مل جائے کچھ نہیں مگرaltung میر جہاں آئے مقامر خانہ پیدا یہاں کا نا پیدا ہے یئچ получを کہہ دیکھ 찢لی یہ اسی بات کو پر لاتا ہے یہ سے تو جوانی کہیا ہے میر جہاں ہے مقامر خانہ پیدا یہاں کا نا پیدا ہے آؤ یہاں تو داؤ نخستین اپنے تہیں کھو جاؤ دنیا میں جب آگئے ہو اپنے کو مطلعہ میں من 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 میں یہ کروں میں وہ کروں ابھی سمجھ لوگی تم تو یہاں آگر کے کھو ہی جاؤگے وہ یہ پورا ایک بہت 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 بڑا جوا کھیلا جا رہا ہے اس کی کھیلنے والے پتہ نہیں کون سے کون سے بادشاہ اور کون سی بلی اور کون سے کون سی جوارن بیٹھی ہوئی آسمان کے اوپر تو تم پہلے پہلے تو خود ہی اپنے ہوئے کہ تم ہار ہوگے پیدا یہاں کا نا پیدا ہے جو ظاہر ہے وہ ظاہر نہیں ہے جو ظاہر نہیں ہے وہ ظاہر ہے تو اب اس میں پوری دنیا کی مشاہدہ موجود ہے یہ صرف ایک آدمی کا ہی روند ہونے بات نہیں بلکہ اس میں روند ہونے والے کوئی بات کوئی ہے نہیں یہ تو اس سے زیادہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے کہ وہ پوری کائنات کو کس طرح سے اس کو آپ کے سانے مخاطر کر کے پیش کر رہا ہے سر یہ جو ان کے جو پورے شاعری سے ہم گزرتے ہیں تو کافی داستانی عدب جیسے بہت سارے واقعات لگتا ہے جیسے کہ پوری پوری ایک شعر میں داستان کا ہے تو میر کی اوپر داستانوں کا اثر تھا یا وہ خود اپنے ان کے مطلب اتنے وسط تھی ایک شعر کے اندر دوسری بات بہت پکی کہی آپ نے کی جیسے طرح کی داستان میں وسط ہے میں نے جیسے لکھا بھی ہے کہ داستان کے دنیا وہ دنیا ہے جہاں ہر چیز جہاں تو ہو چکی ہے یا ہو سکتی ہے ہو کے دکھا دیں گے آپ کو ویسے ہی ان موصوب کا کلام بھی ہے کہ اس کلام میں اور یہ بالکل داستانی طرح کی وسط ہے ملا جو عشق جنگل میں خضر میں نے کہا ملا جو عشق جنگل میں خضر میں نے کہا کہ خوف شعر مقدوم یہاں کدھر آیا تو اب دیکھیں رہے اب یہ گوئے انسانی تجربے کی ایک اور شنگل حضر آتی کہ یہاں پہ ہر زندگی میں انسان کو ہر دم خطرہ ہے ہر وقت اس کو اس کی ایک طرح کے غیر یقینی زندگی ہے تو اب اس میں یہ اس میں ایک حضر بنا دی ہے کہ ایک تو میں ہوں جو گاوارہ گردی کر رہا ہوں اور خضر علیہ السلام جن کا کام لوگوں کو رسل دکھانا ہوتا ہے دی جی تو ان کو ایک شعر ہے جس کو کی عشق کہیے یہ کچھ کہیے یہ جو ایک شعر موجود ہے تو ملا جو عشق جنگل میں خضر میں نے کہا کہ خوف شعر مقدوم یہاں کدھر آیا کیا کم ہے ہول ناکی سہر آیا عشقی کی اب دیکھیں اس میں ایک لطف اس نے ایسا لکھا ہے جو اردو میں فارسی میں بھی کسی نہیں مانتا اردو میں تو یہ لکھے دیتا ہوں میں کہ کیا کم ہے ہول ناکی سہر آیا عشقی کی شیروں کو اس جگہ پر ہوتا ہے خوش حریرہ خوش حریرہ کہتے ہیں خوف سے بال کھڑے دیتے ہیں شیروں کو اس جگہ پر ہوتا ہے خوش حریرہ کس طرح ایک ہی پہلو زندگی کی دو ہی چار پہلو انہی کو دیکھنا ہے کس کی طرح ان کو دیکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے جیسے بلکہ انزار حسین مرہوم نے کہا بھی ہے کہ میر مجھے بہت بڑے ناویل نگار معلوم ہوتے ہیں اور صحیح بات ہے کہ ناویل نگار جو بڑے ناویل ہوں گے ان میں کرداروں کے اتنی کسرت ہوگی واقعات کے اتنی ریل پیل ہوگی اتنی رنگہ رنگی ہوگی آپس کے ان کے تعامل کی اور باہم ان کے کشمکش کی اور تفاول کی کہ وہ ایک نئی دنیاں معلوم ہوتی ہیں میر کے ایسی معاملہ میر کے ہر ورق پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے جہاں سے دیکھئے ایک شیر شورنگیرن دکھلے ہے خیامت کازہ ہے انگامہ میرے دیوان میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے ہر جگہ کوئی دو چار شیر آپ کو اسے ملیں اب کہا ہی جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ ارے میر کے ہاں تو سبزاد رد بکواس ہے ہلکے پھلکے رد بجابیس کے شیر ہیں دس پندرہ بیس پیج پہ پلٹی ہے تو ایک شیر نظر آتا ہے کوئی کہتا ہے صاحب کہ ایک صاحب نے ہمارے دوست پی تھی لیکن ہماری باتوں میں قائل نہیں تھے مشروع خادر مرونوں نے لکھا فاروقی صاحب نے یہ دکھا دیا کہ جو میر کے خراب شیر ہیں وہ خراب نہیں ہیں اب لوگوں کے تاثق کو یہ عالم ہے کہ بچپن سے جب ایک بات پیٹ بھی بھڑا دی گئی ہے تمہارے کہ صاحب میر کے ہاں بس رنج ہوگا مہر ہونا دھونا ہے کوئی باریکی نہیں ہے کوئی گہرائی نہیں ہے کوئی دوسرت نہیں ہے تجربے کی کوئی ان کے ہاں ہم کہتے ہیں تجربہ زندگی کی کونسی ایسے پیسے پہلوں وہ اس نے اور پھر جن جن لفظوں کے ساتھ انہوں نے اس نے عمال کیا ان لفظوں کو آپ دیکھیں میں ابھی تو عشق اور وصال کے شیر نہیں پڑھ رہا ہوں لوگ کہیں گے تھا فاروق شاہ آگے بچوں کا ہاں لیکن یہ نزدیک کشے سن لیجے آپ گو کیے کملائے جاتے ہو نضاقت ہائے رے ہاتھ لگتے میلے ہوتے ہو لطافت ہائے رے ہاتھ لگتے میلے ہوتے ہو گوند کے پتی گل کی گویا وہ ترقیب بنائی ہے گوند کے پتی گل کی گویا وہ ترقیب بنائی ہے رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے میں دکھا دھو پسینے میں کسی نے استعمال کیا والے والے استاد داکاری آکے نکل کے چلے گئے پسینہ تمہارے دکھن سے لے کر کے تمہارے کہا کہتے ہیں ہمارے ان کے لاہور اور کراچی تک کسی بند ہے خدا پسینہ آگر باندھا ہو نظم تو ہم دے پہیں یہ غدر دیکھو کہ نشیر دیکھو گون کے پتی گل کی گویا وہ ترکیب بنائی ہے رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے میں تو اب جو آدمی کی چولی کے لطب بلا سکتا ہے پسینے کے لطب بلا سکتا ہے برگ گل کی پتیوں کو جوڑ کر کے پیٹرن بنتا ہے نونہ بنتا ہے جب آدمی بھیگ جاتا ہے تو پسینے میں پتلے کپلے بنے جگہ جگہ پتنے لگتا ہے اس کا نظارہ پیش کیا ہے پسینہ جب آگیا ہے چولی پتلی ہے پتلے کپلے کپلے یہ ہے جگہ جگہ پتنے لگتا ہے برگ گل کے رکھا ہوا وہ مثال پیش کرتا ہے تصویر پوری خیج اور کیا چیز ہوتا ہے گوند کے پتی گل کی گویا وہ ترقیب بنائی ہے رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے سبی جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو غالی پتا نہیں کیوں تھوڑا سا یہ نفسیاتی طور پر شاید ہے چونکہ اتنے غزل گوہوں نے ان کو زیادہ گایا ہے اتنا آئیزلی جو وہ ہیں تھوڑا سا سہل لگتے ہیں میر میں آکے وہ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں تو آپ کچھ بچوں سے کہنا چاہیں کہ میر کو کیسے پڑھیں تاکہ ان کو میر بھی جو سہل نظر آئے جو مشکل جو پہلو ہیں اس کو کس طرح سے مطلب کی وہ دیکھیں کہ وہ میر کو پڑھنے کے لیے ایک طریقہ الگ سے بنانا چاہیے دنوں کو غالب کا طریقے تو کتابوں میں موجود ہیں لوگوں نے شرحیں بھی لکھی ہیں مضامین بھی لکھی ہیں غالب نے جتے مضامین خود باندھے ہیں اپنی غزل میں تقریبا سب مضامین کے بارے میں کوئی مضامین کوئی لکھ چکا ہے میر کے لیے کو پڑھتے وقت پہلی شرح دوام یہ رکھو کہ ہر شعر کو غور سے پڑھنا ہے کہ اس میں یہ لفظ جتے لفظ ہیں یہ کس لیے رکھے گئے ہیں کیا اور کوئی لفظ یہاں آسکتا تھا اس کے بدلے اگر نہیں تو پھر اس کے بعد غور کرو کہ اس لفظ کے کیا کیا خوبصورتیاں ہیں وہ ہمیشہ جب بھی ان دیکھنے میں شعر آسان معلوم ہوگا یا معمولی معلوم ہوگا لیکن جب غور کرو کہ اس لفظ پتہ لگے گا کہ جو لفظ رکھے گئے ہیں ان کی ایک خاص معنویت ہے ایک خاص خوبصورتی ہے جو اور لفظوں سے نہیں پوری ہوتی ہے اور یہ شعر وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے جو بدایر شعر کے اوپر سطح پر نظر نہیں آ رہا ہے جیسے معلوم کرتے ہیں کہ گرچہ کب دیکھتے ہو پر دیکھو گرچہ کب دیکھتے ہو پر دیکھو عارضو ہے کہ تم اتھر دیکھو اب گرچہ کب دیکھتے ہو اب یہ کب کیوں رکھا ہے اس کے کس نے معنی ہے اب وہ کیا آئیں گے اب وہ کب آئیں گے دیکھ چکا ہے اب نہیں آئیں گے کب بنے ہوتا نہیں گرچہ کب دیکھتے ہو نہیں نہیں دیکھتے ہو یہ یہ کہ ہم تم کو دیکھائیں گے تب بھی نہیں دیکھو گے تو گرچہ کب دیکھتے ہو یعنی اگر میرے دکھانے پر نہیں دیکھتے ہو یا پھر یہ کہ گرچہ کب دیکھتے ہو ہم جانتے ہیں کہ تم دیکھو گا نہیں مگر دیکھو اب یہاں دیکھو کہ معنی ہے کہ غور کرو توجہ کرو اب اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کو کہ اگر ہٹا دیتے تم تو مصر کی خوبصورتی ہے اس کے معنیوں فرق نہ آتا گرچہ کب دیکھتے ہو پر دیکھو اب یہاں ہر دیکھنے ایک الگ الگ معنی ہے دیکھنا غور کرنا یہاں دیکھنا متوجہ ہو جاؤ سن لو ایک بار بات ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آرزو ہے کہ تم ادھر دیکھو اب ادھر دیکھو میں پھر ہم کو دیکھو یا کس کو دیکھو کیا ہو رہا ہے یہاں لوگ قطف ہو رہے ہیں خون میں نوے جا رہے ہیں پاگل ہو جا رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں تو رنگے شکستہ میرا بھائی اب شیر ہے تو مطلب یہ کہ نہیں ہے کہ گرچہ کب دیکھتے ہو پر دیکھو آرزو ہے کہ تم ادھر دیکھو اس میں ہر لفظ کو اس نے ایسا رکھا ہے کہ جانتا ہے کہ ایک تو یہ آرزو کا لفظ رکھا ہے آرزو کا لفظ دبلات نہیں آرزو میری آرزو یہ ہے آرزو یہ ہے تو آرزو میری یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ لو ہماری طرف دیکھ لو ہم لوگ راستے میں پڑے ہوئے ہیں سسرک رہے ہیں کٹ گئے ہیں مر گئے ہیں دیکھ لو اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ تم دیکھو گے نہیں پھر اب دیکھنے کے معنی یہ نکلے کہ تم دیکھو گے مگر نہیں دیکھو گے گزر جاؤ گے ہم آپ جاتے ہیں سامنے بزار میں ہزاروں چیزیں ہو رہی ہیں ہماری نگاہ ٹہرتی ہے مگر نہیں ٹھہرتی ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ ہو رہا ہے مگر نہیں دیکھا اس لیے کہ دیکھا نہیں ٹھہری ہماری تو اب دیکھنے کے معنی یہ ہوگا ہے تم غور سے نہیں دیکھو گے اگر تم دیکھ بھی لوگیں متوجہ بھی ہو جاؤ گے تم غور سے نہیں دیکھو گے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں غور سے دیکھو کہ ہم لوگ کیا گزر رہی ہے تو دیکھیں آپ ایک بالکل معمولی چھوٹی سے بہر کر سستہ شیر معلوم ہوتا ہے آپ کو یہ رہی تھا کہاں غالب کی وہ چمک نمک صحیح وادہ دستے تحسان نامدہ پیمان وفا ہے اس طرح کہاں اتنا زور ہے اس مثلے میں ہے جتنا کہ اس کے شیر میں ہے اس نے بھی اس کو باندھا ہے یہ بھی سمجھ لیے آپ غالب کے جتنے مشہور ترقیبیں اور فارسی کے فکریں ہیں جن کو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ غالب نے دریافت کی ہیں ایجاد کی ہیں وہ سب کے سب میر کیا موجود ہیں سب سے زیادہ مشہور چالو سنا کے میں ختم کرتا ہوں مشہور شیر ہے بہت ہی زبردست شیر غالب کا ہے اب میں ہوں اور ماتہ میں یک شہر آرزو لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں یک شہریں پڑھتے ہیں یک شہر آرزو ہوں نے بہت ساری ہے یک لگا جاتے ہیں کسی ایک لفظ کے بعد اور بعد میں جلد جاتے ہیں اس سے مناتبت رکھتا ہو تو اس سے زور آ جاتا ہے اب میں ہوں اور ماتہ میں یک شہر آرزو توڑا جو تُو نے آئینہ تمثالدار تھا کوئی شکنے کی بہت غضب کشیر ہے تمثالدار کے معنی آئینے کے معنی دھونڈنے پڑھیں گے آپ لوگوں کو یک شہر آرزو میں کوئی خوبصوری دنگنا پڑھیں گے لیکن یہ پورے کے پورا جو یک فقر ہے یک بیابان برنگ سوت جرس مجھ پہ ہے بے کسی او تنہائی یہ میر کشیر اس میں زیادہ معنی ہستے ہیں کہ تم غور کرو جرس کیا ہوتا ہے جرس تو جو گھنٹی لگی ہوتی ہیں اوٹ کے یا کشیوی گاڑی کے اس میں معلوم ہوئے لوگوں کو خافلہ آ رہا ہے دور دور تک خبر ہو جاتی خافلہ آ رہا تیار ہو جاتی تو خافلہ تو آگے چلا جاتا ہے گھنٹی آگے چلی جاتی آواز اس کے پیچھے رہ جاتی آواز جگہ جگہ جا رہی گھنٹی بیج میں رکھی ہوئی اس سے بڑھ کے کوئی تنہائی نہیں جس کو ہم کہتے ہیں سوت جرس جو جرس کی آواز ہے وہ بلکل تنہائی کہ وہ ہر طرف ہے وہ کہیں نہیں ہے اور جس کے ساتھ ہے وہ آواز وہ آگے چلا جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے مجھے پتا بھی نہیں ہے میں تمام جنگل میں بھٹکتا پھر رہا ہوں یک بیابان بہت زیادہ برنگ سوت جرس مجھ پہ ہے بے کسیو تنہائی کوئی طرف ایسی نہیں جو خالی ہو بے اس سے میر اب یہ غالب کا کہیں گے اس کو یہاں تم کمال کرتے ہیں اسی دور سوچتے نہیں اللہ معاف کرے ہم نے بے غالب کی وہاں پرستش کی ابھی کرتے ہیں لیکن جہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے آدمی یہ نہیں پہنچ جاتا ہے کوئی طرف ایسی نہیں وہ جو خالی ہو گئے اس سے میر یہ طرفہ ہے شور جرس سے چار طرف ہم تنہا ہوں ہر طرف بقران شریف ملہمیہ نے کہا گیا ہر طرف میں موجود ہوں جیسے مو کرو گے تم مجھے پاؤ گے وہ کہہ رہا ہے بات تو تم صحیح کہتے ہو تم ہر طرف موجود ہو لیکن یہ چیز تم نے ایک ایسی بنا دی جو کہتے ہیں شور جرس یہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے لیکن کہیں نہیں کیونکہ جہاں سے نکلا ہے تو آگے نکل گیا کوئی طرف ایسی نہیں جو خالی ہو گئے اس سے میر یہ طرفہ ہے شور جرس سے چار طرف تنہا ہوں میر کی زبان کے بہت نالائق بھی سر جی ہے ان کی تھوڑا سا انفرازیت ہے تھوڑا سا بچوں کو مطلعہ وہ اس میں بہت علشتے ہیں میر کی زبان کی انفرازیت سب سے بڑی جو میں نے کتاب میں لکھتی جی جی کہ وہ کسی طرح کا لفظ کہیں بھی لاکر لکھ دیتے ہیں وہ اچھا معلوم ہونے لگتا ہے بھائی جو کہتا ہے کتاب متن نمازیوں کو خانہ سازد دی جانو کی ایک عیر کی خاطر یہ ڈھاتے ہیں کہ مسید اب وہ اپنے کو دلی کے کرخنداروں کے زیادہ لکھا کر دیتا ہے مسجد کو مسید کہتا ہے اب یہ دکھارا کہ اتنے گمار ہیں یہ اتنے بے اکوف ہیں اتنے گدھے ہیں کہ ان کے لیے مسجد مسید بلکل برابر ہیں کہنے ہوں تو یہ نمازی ہیں لیکن دل میں اتنا ان کے اتنا تصنع اور اتنا ریاکاری متن نمازیوں کو خانہ سازد دی جانو کہ ایک عیر کی خاطر یہ ڈھاتے ہیں کہ مسید پھر کہتا ہے صاحب کی شفق سے زرد ہیں دیوار و در شام و سہر بنا ہے لکھنگو اس رہ گزر میں پیلی بھیت پیلی بھیت بھیت میں دیوار ہوتا ہے بھیت میں دیوار ہوتا ہے بھیت میں دیوار ہوتا ہے پیلی بھیت میں پیلی دیوار ہی ہوگی اس قسمی ہے گوہ میں چاروں در کبھی تو شفق سے زرد ہیں دیوار و در شام و سہر بنا ہے لکھنگو اس رہ گزر میں جو عام رہتے ہیں ہر طرف زردی زدی پھیلے گی بنا ہے لکھنگو اس رہ گزر میں پیڑی بھی ہم کہتے ہیں اب یہ کمال ہے نا کہ وہ جس لفظ کو جہاں چاہتے ہیں تہاں رکھ دیتے ہیں اور وہیں پر وہ اچھا معلوم ہونے لگتا ہے یہ ان کا غیر معمولی کمال ہے کہ جیسے غالب بھی بہت اچھے لفظ لاتے ہیں غالب کو بھی پورا یقین پورا جسے کہیں کہ خدرت حاصل کلام کے اوپر لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تراش کیا ہوگا ڈونڈا ہوگا کوئی لفظ لاکر رکھا ہوگا اور اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے لیکن جس بے تقلیفی سے جیب میں آن ڈالا لیے یہ یہاں سے جاں ڈیب میں آن ڈالا ایک اور نگاہ کے دے دیا یہ جو بے تقلیفی سے لانے کا اجانداز ہے اس میں میر کیا ہے اور بھی دلی کے جو بولچال کے رنگ بھی سر وہ ان نے انہے جو انہوں نے استعمال کی ہے یہ سب تو خیر ہے یہ بولچال کے اسے اس زمانے بہت بات میں کم ہو گیا لیکن یہ ہے کہ بولچال کے رنگ کو بھی وہ اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب ان کے جی میں آتا ہے وہ بول چال رنگ میں آگے بات کرنا ہے اور اس میں کیا ہے گھر جب کب دیکھتے ہو پر دیکھو آرزو حقت میں دیکھو آپ اس کے بات چیز ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ دل تو بالکل نہیں چاہتا یہ اتنی خفصت گفتگو میر کی حوالے سے جو آپ ہی کہہ سکتے تھے اور ہمارے جو طلبہ ہیں یقیناً ان کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور وہ بہت یہ جو ہمارے یادگار خدبے کی طرح سے یہ ہمارے اس کو بار بار ہم بچوں تک پہنچائیں گے اور بہت شکریہ کرم نوازش اور میں اردو یونیورسٹی کی جانب سے اور میڈیا سنٹر کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی